ایک محترمہ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک جانماز خریدی ہے اور اس جانماز کو اگر زمین پہ بچھاتے ہیں تو اس میں جو ڈیزائن بنا ہوا ہے جو پھول بنے ہوئے ہیں اس میں ہاتھی کی شکل نظر آتی ہے یعنی ان کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہاتھی ہے لیکن جب اسے پاس سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بقاعدہ فول ہی بنا ہوا ہے اور لیکن جب نیچے رکھتے ہیں اس پر کھڑوں کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف دیان جاتا ہے تو وہ پھر ہاتھی سا محسوس ہوتا ہے کیا اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں اگر ان کا جواب لکھ کر دیں تو ٹھیک ہے اگر ان کے جواب ویڈیو بنائے تو شرط یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے شرطوں پر سوال کی جا رہے ہیں مسائل شریف چینل کے ایسے دن آ گئے ہیں تو اصل میں کیا ہے کہ جانماز جس کے اوپر کسی جانور کا یا جاندار کا چہرہ لگتا ہے کہ بنا ہوا ہے صرف یہ لگتا ہے محسوس ہوتا ہے لیکن اصل میں بنا ہوا نہیں ہے اور وہ شکل جو ہے وہ ہاتھی کی دور سے دیکھنے میں امیجنیشن ہے صرف کہ وہ شاید ہاتھی ہے یا بندہ کبھی کبھی ہوتا ہے اپنے ذہن سے تصویری کریٹ کر لیتا ہے کسی کو کسی چیز میں کچھ نظر آتا ہے جیسے چاند میں لوگوں کو ماما نظر آ جاتے ہیں اس طریقے سے بڑھیا چکی چلا رہی ہوتی ہے چاند میں آپ نے سنا ہوگا شاید بچپن میں تو ایک امیجنیشن ہوتی ہے لگتا ہے کہ پھول وغیرہ ہیں تو اس جانماز پر نماز ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس جانماز پر نماز پڑھنا اس عورت کو کہ جس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہوں دھیان بٹکتا ہوں مکروح تنظیحی ہے یعنی بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے کیونکہ ہر وہ چیز جو نماز میں کراحت لائے دھیان بٹکائے توجہ جو ہے نا وہ اس کی ہٹ جائے اس کا فوکس نماز سے ہٹ جائے تو اس چیز کو نمازی اپنے پاس سے دور کرے یا خود اس سے دور ہو پہلے اس سے اللہ کو پھر نماز قائم کرے تو اگر جانماز ایسی ہے کہ وہ وہمی تو زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں بہت سارے معاملوں میں تو اگر وہ نیت بانتی ہے اس کو پھر لگتا ہے کہ نیچے ہاتھی ہے تو ہاتھی بھی اس کے پیر ہوگی نیچے بلکل چھوٹا سا ہاتھی تو اس صورت میں یہ کہ جانماز کو بدل دیں لیکن اس پر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے نماز ہو جائے گی اور اس کا بھی ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پر کوئی دوسرا کپڑا رکھ لے کہ جہاں اس کو یہ ہاتھی گھوڑے دیکھتے ہوں اس کو پر دوسرا رومال وغیرہ بچھا لے جانماز کے سرحانے پر اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھے تاکہ اس کا دھیان نہ ہو اور اس طریقے کے جانماز خاص طور سے خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر کوئی ایسی چیز تو بنی ہوئی نہیں ہے کہ جو جاندار اگرچہ نہ ہو جانمازوں پر جاندار چیزیں بنتی بھی نہیں ہے جانماز بنانے والے اتنا تو علم رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جانماز کے اوپر جاندار کوئی گھوڑا ہاتھی یا شکل نہیں بنانی چاہیے یہ ان کو پتا ہے تو یہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ شیورٹی ہے کہ اس کے اوپر نہیں ہوتی جاندار چیزیں ان کیس اگر کسی نے غیر مسلم نے بنا دی ہو اور اس کو اس بات کا خیال نہ ہو اچھا کرنے کے لیے بچوں کے لیے جانماز بنا دی اس پہ کارٹون بنا دیا وہ ایک الگ بات ہے ورنہ یہ کہ جنرلی جانماز پہ ہوتی نہیں ہے تو جانماز خریدتے ہوگی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایسی سادی سمپل ہو کہ اس میں کوئی چیز ایسی دھیان کو ہٹانے والی نہ ہو کہ اس پہ فوکس بندے کا جائے اور نماز سے توجہ ہٹ جائے ٹھیک ہے تو اگر نماز سے توجہ ہٹتی ہے تو اس صورت میں نمازی کو چاہیے کہ اس چیز کو پہلے دور کرے اور نماز اس میں ہو جائے گی اگرچہ مثل ہاتھی کی شکل دکھ رہا ہو لیکن شکل ہاتھی کی نہیں ہے کیونکہ جیسے جب اس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آنکھ وغیرہ چہرہ اتنا نمائے نہیں ہوتا کسی کا بھی شکل والا تو اس میں نماز ہو جائے گی جبکہ وہ اصل میں ہاتھی ہے بھی نہیں اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا